ہیلو دوستو ڈاوٹ ہٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم کریں گے ورگ اور ورگ مول اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیشئے سبسکرائب پرسناولی چھے دس ملوک شروع کرنے سے پہلے آئیے ورگ اور ورگ مول کے بارے میں جان لیتے ہیں ایک کا ورگ کہلائے گا ایک گناہ ایک ایک کا ورگ ہوگا ایک گناہ ایک یعنی کسی بھی سنکھیا کو ہم اسی سنکھیا سے کردی آپس میں گناہ دو بار تو وہ ہوتا اس کا ورگ ایک گناہ ہوگا ایک دو کا ورگ دو کے اوپر لکھیں گے ہم دو یہ کہلائے گا دو کا ورگ یعنی دو کی گناہ دو سے ہی کتنی بار دو بار دو گناہ دو چیار تو دو کا ورگ ہو جائے گا چیار اسی پرکار دس کا ورگ دس گناہ دس سو تو بچو اس طرح سے ہم انیکوں سنکھیاوں کے ورگ نکال سکتے ہیں آپ نے کسی بھی سنکھیا کا ورگ کرنا ہے تو اس سنکھیا کی گھات ہو جائے گی دو یعنی اسی سنکھیا کو ہم اسی سنکھیا سے گناہ کر دیں گے دو بار تو ہو جائے گا اس کا ورگ آپ کو نکالنا ہے بیس کا ورگ تو بیس کا ورگ ہو جائے گا بیس گناہ بیس ہم بات کرتے ہم ورگ مول کی ایک کا ورگ ہے ایک تو ایک کا ورگ مول ہو جائے گا ایک اسی پرکار دو کا ورگ ہے چیار تو چیار کا ورگ مول ہو جائے گا دو اسی پرکار چیار کا ورگ ہے سوڑے تو سوڑے کا ورگ مول ہو جائے گا چیار ورگ مول کا نشان ہوتا ہے یہ ورگ مول کو اس نشان سے ہمیں درش آتے ہیں ورگ مول ایک برابر ہوگا ایک ورگ مول چیار برابر ہوگا دو اسی پرکار چوشٹ کا ورگ مول ہو جائے گا آٹ اور شو کا ورگ مول ہو جائے گا دس تو آپ نے کم سے کم دس تک تو سبھی سنکھیاؤں کے ورگ یاد کر لینے چاہیے اگر بڑی سنکھیا کا اپنے ورگ نکالنا ہے تو پھر آپ کو سنکھیا کو اسی سے کیا کر دیں گے گناہ اگر آپ نے ورگ مول نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے اگر آپ کو مان لو کوئی بڑی سنکھیا دے رکھی ہے اور اس کا ورگ مول نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے ہم پچیس کا ورگ مول نکالیں گے تو آپ کیا کرو پچیس کے اے باجے گننخند کرلو اب باجے گننخند کیا ہوتے ہیں اب باجے سنکھیایں وہ ہوتے ہیں جو سنکھیا ایک سے اور خود کے علاوہ کسی سے بھاغ نہ ہو جس کے گھنٹ کھند دو ہی ہوں کے بال ایک اور وہ سویم خود جیسے دو ہے تین ہے پانچ ہے سات ہے گیارہ ہے اس پرکار یہ سنکھائیں ایک سے اور خود کے علاوہ کسی سے بھاغ نہیں ہوتی ہیں پچیس کو ہم پہلے بھاغ دیں گے پانچ سے کیونکہ پچیس پانچ سے ہی بھاغ جائے گا اور پانچ ہے اب آج جا سنکھیا ہے پانچ منجی پچیس پانچ آیا پھر پانچ کو باغ دیں گے پانچ سے ایک ہمارے پاس جو پچیس ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پانچ گناہ پانچ پانچ گناہ پانچ پانچ گناہ پانچ کی گناہ کریں گے تو پچیس ہی آئے گا تو ہم نے پچیس کو لکھ دیا اب آج جے گنالکھنڈ کے گنالفل کے روپ میں اب ہمیں نکالنا ہے پچیس کا ورگ مول پچیس کا ورگ مول ورگ مول کا نسان لگائیں گے اور ادھر بھی آپ دیکھیں یہاں پر اب اس سائیڈ میں پانچ گناہ پانچ دو بار ہے جوڑا بنایا ہوگا ہے کہ یہاں پر ورگ کے اندر دو دو کے جوڑے بنتے ہیں ورگ کے اندر دو دو کے جوڑے بنیں گے تو یہاں پر دو کا جوڑا بنایا ہوگا ہے تو اس میں سے ہم ایک کو بار نکال لیں گے پانچ تو یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا اینہی ہمارا کیا ہو جائے گا پچیس کا ورگ مول مان لو دو دو کے دو جوڑے بنتے ہیں تو پرتیک جوڑے میں سے ایک ایک انک کو ہم بھارے نکال لیں گے تو پرسند سنگیہ ایک کو کرتے ہیں نمیلک سنگیہوں کے ورگوں کے ایک آئی کے انک کیا ہوں گے یہاں پر ہمیں دس سنگیہیں دی ہوئی ہیں ہمیں ان سنگیہوں کے ورگوں کے ایک آئی کے انک پتانے ہیں یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان سنگیہوں کا ورگ کرنا ہے اور ورگ کرنے کے بعد جو سنگیہ ہے گی اُس سنخیہ میں ایک آئیک آنکھ کیا ہوگا بچھو ایک آئیک آنکھ آپ سمجھتے ہیں یہ جیسے ایکیاسی ہے ایکیاسی میں ایک آئیک آنکھ کیا ہے ایک دو سو بہتر میں ایک آئیک آنکھ کیا ہے دو تو ہمیں ان سنخیہوں کا پہلے ورگ کرنا ہے اور پھر جو سنخیہ ہوگی اُس سنخیہ میں ہمیں ایک آئیک آنکھ بتانا ہے تو ایکیاسی کا ورگ کیا ہوگا ایکیاسی گناہ ایکیاسی تو آپ گناہ کریں گے تو یہ گناہ بہت بڑی ہو جائے گی لیکن آپ نے یہاں پر گناہ نہیں کرنا ہے ہمیں صرف کیا کرنا ہے جیس سنکھیا کا بھی آپ نے ورگ کا اکائی انگ بتانا ہے اس سنکھیا کے اکائی کا جو انگ ہے اس کا ورگ کر دو صرف سنکھیا کے اکائی انگ کا ورگ کر دو یہاں پر ہمارے پاس اکیاسی کے اندر جو اکائی انگ ہے وہ کتنا ہے ایک اکیاسی میں اکائی انگ ہے ایک ہمیں بتانا ہے اکیاسی کے ورگ کا ایک آئی انگ کے کیا ہوگا ہم نے صرف ایک کا ورگ کرنا ہے بس ایک کا ورگ ایک کا ورگ کیا ہوتا ہے ایک گنا ایک یعنی ایک تو اکیاسی کا جب ہم ورگ کریں گے تو اس کے اندر بھی ایک آئی کانگ کتنا آئے گا ایک تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ اکیاسی کے ورگ میں ایک آئی کانگ برابر ہوگا ایک یہ یمارا آنسر ہوگا اگلا کرتے ہیں دو سو بہتر دو سو بہتر کے ورگ میں ایک آئی کانگ کے کیا ہوگا تو یہاں پر دو سو بہتر میں جو ایک آئی انگ ہے وہ کتنا ہے دو تو ہم صرف دو کا ورگ کریں گے صرف کیا کریں گے دو کا ورگ دو کا ورگ کیا ہوگا دو گنا دو چیار تو دو سو بہتر کے ورگ میں بھی ایک آئی کانگ کتنا آئے گا چیار اسی پرکار سات سو نی 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 ن تو 799 کا جو ورگ کریں گے تو اس کے اندر بھی ایک آئیان کتنا آئے گا ایک ہی آئے گا پھر ہے 3853 3853 کے ورگ میں ایک آئی کنک میں بتانا ہے ہم یہاں پر اس کا ورگ نہیں کریں گے وہ ہی کام کریں گے یہاں پر صرف اس سنکھیا میں جو ایک آئی کنک ہے 3 اس ہی کا ورگ کریں گے بس 3 کا ورگ آئے گا 3 گناہ 3 کتنا آئے گا 9 3853 کے ورگ میں ایک آئی کنک ہو جائے گا 9 پھر ہے 1234 یہاں پر ایک آئی کنک کتنا ہے 4 ہم 4 کا ورگ کریں گے صرف 4 کا ورگ آئے گا 16 4 گناہ 4 16 میں ایک آئی کنک کتنا ہے 6 تو 1234 کے ورگ میں بھی ایک آئی کنک ہو جائے گا 6 اس پرکار ہم بینہ گناہ کیے صرف ایک آئی کنک کا ورگ کر کے بتا دیں گے کہ اس کے ورگ میں ایک آئی کنک کتنا آئے گا 191880 یہاں پر اب ایک آئی کنک کتنا ہے 0 0 کا کیا کریں گے ورگ 0 گناہ 0 کیا ہوتا ہے 0 0 کتنی بار بھی گناہ کرو 0 ہی آئے گا تو 191880 کے ورگ میں ایک آئی کنک کیا ہو جائے گا 0 0 پھر ہے 55555 ایک آئی کنک ہے 5 تو 5 کا کریں گے ورگ 5 گناہ 5 25 25 میں ایک آئی کنک کتنا ہے 5 تو 5555 کے ورگ میں بھی ایک آئی کنک کتنا آئے گا 5 یہاں پر ہم نے جو ایک آئی کنک لکھے ہیں یہ ان کے ورگوں کے ایک آئی کنک لکھے ہیں